اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوگی سب بلکل ٹھیک ہوں گی فیاریو سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی روزانہ ڈیلی ایک نیا اور مزے دار سا فلوگ دیکھنے کے لیے جلدی جلدی سے کر لو سبسکرائب میری چانل کو اور ویڈیو کو آپ نے لائک بھی جو ہے وہ ضرور کرنا ہے اور انسٹرگرام پہ بھی کر لو مجھے فالو اور آپ نے سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بل کا نشانہ ہے اس کو لازمی لازمی دبانا ہے تاکہ جیسے میرا ولوگ اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل جائے گی خیر ابھی آ جاتے ہیں ولوگ کی طرف تو یہاں پر میں آئی تھی جلدی جلدی سے ریڈی ہونے کے لیے کیونکہ ہم لوگ جانے لگے ہیں اور جا رہے ہیں جی ہم لوگ انڈین گروسریز پر لیکن ایوری ویک جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں باہر تو سب سے پہلے لانڈری جو ہے وہ ڈراب کر جاتے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر جو ہے لانڈری ڈراب کرنے کے لیے ہی آئے ہیں اور یہ ہے جی رائن صاحب جو کہ بیٹھے بھی سکون سے اپنی جو مووی انجوائی کر رہے ہیں پیچھے اس کو ٹی وی لگا کے دیا ہے پیچھے کی ہے یہاں پر بیٹھ کے اپنی موویز انجوائی کرتا رہے ہیں اور ٹراول جو ہے پر ہمارا سکون سے گزرتا ہے کیونکہ بھی ہم لوگ لانڈری پہ جا رہے ہیں تو اسی لیے یہاں پر یہ سکون سے مووی دیکھیں پیچھے ہائی آہ آپ نہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ رہتے ہیں کہ جب بھی آپ لانگ کہیں ڈرائیو پر جائیں تو بچوں کو جو ہے نا ان کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ان کو ومیٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایشال کا پیچھے سے تھوڑا سا شور آرہ ہے کیونکہ شنگلی وائیو میرے دیگلیسی رائن وائیو نیدی گلیسی وائیو نیدی گلیسی میرے گھر میں دو چھوٹے بچے ہیں جیسے ہی میں کچھ بولنا سٹارٹ کرتی ہوں وہ میرے سے پہلے ان کا شور شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بھی سب سمجھتے ہی ہوں گے بچوں کی یہ جو ہے یہ اسی طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی اپنے پاکستانی سٹائل کے آڑو ایک تو یہ لے لیتے ہیں یہاں سے اور ساتھ میں جی یہ ہیں آڑو پاکستانی انار امرو تو چلیں بھی آڑو ڈھال لیتے ہیں یہ بھی آڑو ہیں یہ امریکن ہیں اور یہ ہیں پاکستانی اور مٹھائی کا جو ہے لارس ٹائم تو میرا ایکسپیرنس بہت پورا رہا تھا لیکن پھر بھی آگے ہمیشہ میں لیتی ہوں تو مطلب جو پہلے میں لیتی تھی وہ ساری بہت اچھی تھی تو ایک دفعہ چلیں دوبارہ سے جو ہے وہ ٹرائے کر لیتے کیونکہ یہاں پر جو سویٹ شاپ سے مٹھائی ملتی ہے نا وہ مجھے پرسنلی اتنی اچھی نہیں لگتی اس کا ٹیسٹ چینج لگتے یہ جو ہے نا یہ کافی حد تک سیملر لگتی اپنے پاکستان جیسی جی تو پروس ٹیس جو ہے ساری ہماری گان ہو چکی ہیں اور اب جو ہے یہاں سے کھانے کے لیے بہت اچھے جو ہے نا پاکستانی کھانے پینے کی جو چیزیں یہاں سے بندل جاتی ہیں اب جو ہے یہاں سے کچھ پاکستانی کھانا شاہ نہ کھائیں گے کچھ پیک کروائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے اور باقی یہاں سے جو ہے حلال میٹ ملتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لیں گے اور پھر انشاءاللہ گھر جو ہے وہ واپسی کی طرف کو چلیں گے بیسے یہ راستہ جو ہے یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے مطلب مزہ آتا ہے یہاں پہ آکے اور یہ جگہ ایسی ہے جیسے سیم لائک آپ پاکستان میں ہر قسم کی پاکستانی جو چیزیں آپ کو یہاں سے جو ہے وہ مل جائے گی اور یہ دیکھیں جو یہاں سے ساری یہ حلال کھانے پینے کی چیزیں یہ ساری جو شاپس ہیں یہ سبی کی سبی جو ہیں حلال ہیں تو خیر جی یہاں سے جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اور stay tuned اور ابھی تک بھی جنہوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے بھائی لائک کر دو اس کے بعد کر لو سبسکرائب میرے چینل کو اور انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے پھر آکے ملاقا اور اسیال اور میں جو ہیں ہم دونوں یہاں گاری میں بیٹھے میں اور ہزبیٹ اور رائن گئے میں گوشت لینے کے لیے اچھا میٹ والی شاپ میں جا کے نا مجھے بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے میٹ کی تو اس لیے میں نہیں گئی تھی اور میں نے کہا میں اور انشاءاللہ ہم لوگ یہاں بھی بیٹھ کرتے ہیں اور آپ جلدی سے جا کے اور کھانا بھی لے آئیں اور ساتھ میں جو میٹ ہے وہ بھی لے آئے تو بس وہ لے کے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ نکلیں گے اور آج یہاں بھی بھی گرمی بہت زیادہ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک کیمرا سے جی تو یہ دیکھیں یہاں کی گرمی دیکھ کے مجھے پاکستان کی یاد آگی اور آج بیسے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے ابھی میری بات ہوئی تھی اور پتہ چلا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ جا رہی ہے گرمی بہت زیادہ لیکن یہاں پہ خیر پاکستان والی تو نہیں ہے مجھے جتنی اس رائم پر ہو رہی ہے میرے لئے پرفیکٹ ویدر ہے ایسے بھی مجھے گرمی نہیں لگتی ہے زیادہ اور میرے جو ہزبینے انہیں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور مجھے پرسنلی اتنی زیادہ جو ہے وہ گرمی نہیں لگتی ہے یہ میری اچھی بات ہے مجھے اتنی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور مجھے مطلب گرمیوں میں اتنی خاص گرمی نہیں لگتی ہے جیسے لوگوں کی بری حالت ہو جاتی ہے میرا ایسا کوئی سی نہیں ہے ہزبین کافی زیادہ فیل کر رہے کہ انہیں لگ رہے کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے لیکن میرے حساب سے یہ کہ آج بہت زیادہ نہیں ہے مطلب نارمل سی ہے تو چلے جب ان کا ویٹ کر رہی ہوں مجھے سیم بھوک بھی لگ چکی ہے بس جلدی سے وہ آئے تو کچھ تھوڑا بہت کھانا ہم یہاں پر گاڑی میں بیٹھ کے کہیں گے باقی جو انہوں نے پیک بھی کروالی ہوگا ہم لوگ گھر پر جا کے اور رات کا جو ڈینر ہے وہ بھی یہی سے پیک کروالی ساتھ جو ہیں وہ لے کے جائیں گے اور آج میں نے یہ والی ڈریس پہنی ہوئی ہے بڑی پھولوں والی سی ڈریس ساتھ میں یہ لائٹ ڈیو کلر کی جینز پیئر کی ہے اور ساتھ میں شیوز اور آج ایکچلی کافی گرمی تھی اور سمر وائپس آلی تھی تو میں نے کہا چلو کچھ پلاوری سی تھنڈی تھنڈی کھول کھول جو کلرز ہوتے ہیں وہ والی جو ڈریس ہے وہ میں پہنے پہتے ہیں تو خیر جے چلیں اب گاڑی میں جاں کے بیٹھتے اور تھوڑا سا کرتے ہیں کھانا آگیا تھا ہمارا اور مجھے بڑی زیادہ بھوک لگ رہی تھی سبر نہیں ہو رہا تھا تو میں یہاں پڑی کھانا سٹارٹ ہو گئی ہوں گاڑی میں ہزبن بھی جو ہے وہ تھوڑا اسی طرح کھائیں گے باقی ہم لوگ گھر جا کے کھائیں گے تو یہاں پڑی ہم نے اپنا کھانا پینا سٹارٹ کر دیا تھا اور یہ جو راستہ ہے یہ ہے تھوڑا سا لمبا تو مزہ آتا ہے مطلب جب ہم یہاں پہ جاتے ہیں ایک تو اپنی پاکستانی ساری شاپنگ ہو جاتی ہے وہ بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ کسی ادر کنٹریز میں ہوتے ہیں اور آپ کو پاکستانی چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں وہ خوشی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ہماری اچھی خاصی جو ہے لانگ ڈرائیو ہو جاتی ہے میوزک سنتے ہوئے جاؤ تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی ہم ایڈیسن جاتے ہیں تو مطلب ہمارا سارا دن جو ہے نا وہ لگی جاتا ہے اور ابھی فائنلی ہم لوگ آ چکے تھے اپنے گھر پہ واپس اب وہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آتے ساتھ جو ہے سب چیزوں کی جو سمیٹا سمیٹی ہے وہ شروع کر دو تو یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ اپنی گروسریز سے زیادہ میرے خیال سے اپنے کھانے پینے کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں ہم لوگ وہ سارا کچھ جو ہے لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا چیزیں آپ کو امریکن سٹور سے نہیں ملتی ہیں یہ چیزیں آپ کو وہاں سے جو ہے وہ لانی پڑتی ہیں اور یہ ساری بڑی اچھے اور مزیدار سی چیزیں ہیں تو میں نے بتایا میرے خیال کیا کرتے ہیں ان سب چیزوں کا جو دبا ہے وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی بھی اور یہاں پر سے یہ میں لازمی آڑو اور آلو بخاری لازمی لاتی ہوں گرمیوں میں سپیشلی کیونکہ اس سیم پاکستانی سکائل کے ہوتے ہیں اور عام تو بھلے امریکہ کے سٹور سے ملے یا یہ انڈین سٹور سے ملے تو میں یہ بھی ضرور جو ہوں لے کے آتی ہوں اور یہاں پر بس اور کچھ اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی زیادہ در چیزیں ہیں اور باقی یہ پراتھا اور نان جو ہے یہ بھی میں ہمیشہ ضرور لے کے آتی ہوں کیونکہ انہوں اکثر آپ کا دل کرتا ہے کہ گھر میں روٹی نہ بنائیں اور کچھ ڈیفرنٹ کھائیں تو یہ تیس پراتھے ہوتے ہیں جن کا کے ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بلیمی بہت زیادہ مزیدہ اور ساتھ میں یہاں پر کچھ تندوری جو نانے وہ لے لیے تھے اور یہ چارٹ کا کچھ سامان بھی میں لازمی لیتی ہوں جیسے اپنے جو ہوتے ہیں چارٹ وغیرہ بنانے کے لیے اور ایک اور وہ ہوتے ہیں گول گپے گول گپے بھی میں وہاں سے جو ہوں لازمی لے کر آتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس طفح میں مجھے کی سموسہ پٹی بھی نظر آ گئی تھی اور آپ کو پتہ اکثر میں گھر میں جو ہوں سموسے بناتی ہوں تو میں نے یہ بھی لے لی کہ گھر میں جو انشاءاللہ سموسے بغیرہ بنائیں گے اور اس کے بعد یہ کچھ بنے بنائے جو سموسے ہیں وہ بھی میں لے آتی ہوں کبھی بھی کوئی بھی اچانک سے آپ کے گھر آ جائے تو آفٹ آفٹ اس کو بنا کے جو ہے وہ دیس اتنے ہیں ساتھ ہی میں جی یہاں پر جو ہے دیسی گھی کے دو ڈبے آ چکے کیونکہ اکثر گھر میں میٹھے بنتے ہیں ان میں دیسی گھی جاتا ہے بچوں کے ساتھ نہ وائس آور کرنا اتنا مشکل ہے اور ماشاءاللہ پاک ان کو زندگی دے بچے سوتے بھی نہیں ہیں سارا دین میں کے بندہ اسی ٹائم جو ہے وائس آور کر لے تو خیر جی یہاں پر جو ہے میں روحبز آکی دو باٹلز لے آئی تھی یو جلی ایک آتی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور جب آپ باہر سے آتے ہیں گرمی سے گھر میں تو تھنڈا تھنڈا جو روحبز ہے جو آپ کی پیاس بجاتا ہے وہ پانی کبھی بھی نہیں بجا سکتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا روحبز آ اور اس کے بعد مہنگو آئے بھی تھے اور مجھ سے سبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا جلدی سے جو ہے سب سے پہلے دو جو آم ہیں وہ کاٹ کے اور ان کو کھاؤ اور آم جو ہیں وہ شاید دنیا میں کوئی بندہ ہو گیا جس کو اچھا نہیں لگتا لیکن سٹائل کھانے کا لگ ہوتا ہے جیسے میرے ہزبنڈ کو چوس کے کھانا زیادہ پسند ہے مجھے کٹ کر کے اس طرح سے کھانا زیادہ پسند ہے خیر جی یہاں پر یہ ایک ہزبنڈ کا آم ہے اور دوسرا ہے میرا اور ابھی ہم دونوں یہ آم انجوئے کریں گے تو جی آم شام کھانے کے بعد اب بھاری تھی گلاب جامن کے کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا بس مجھے مٹھائی ویسے بھی اچھی لگتی ہے کھانا اور میں نے کہا چلو ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے تھا لازٹ ٹائم تو اچھی نہیں ہے اس طفح ٹرائے کرتے ہیں کی کیسی تھی تو اس طفح شکر ہے جی اس طفح جو تھی وہ اچھی نکلی ہے گلاب جامن تو خیر بس اس کے بعد بھی ہم لوگ باہر گئے کیونکہ یہ بھی ایک بہت زیادہ ضروری کام ہوتا ہے حالا کہ آج ہم ٹائٹ بھی ہوئے تھے لیکن بچوں کو لے کے جانا ہوتا ہے رائن بہت زیادہ ضد کرتا ہے کہ مجھے پارک میں جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے تو پھر ہم لوگ بھی چلو اسی بہانے سے جو ہے گھوم پیر لیتے ہیں ہماری بھی واک ہو جاتی ہے ورناز میرا دل تھا کہ واک سے جو ہے چھٹی کرو واک پہ نہ جاؤ اور اوریڈی کافی واک ہو گئی ایڈیسن میں لیکن پھر بھی خیر ہم لوگ آ گئے یہاں پر پارک میں اور اب بھی یہاں پر واک فغیرہ کرتے ہیں اور بس یہاں تک کہی تھا میرا ولاگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کرنا ہے مجھے ضرور فالو تو یہ مزے ہوتا ہے ایڈیسن جانے کا جب آپ واپس آتے ہیں تو ایسی مزے مزے کی جو کھانے بھی نہیں کی چیزیں ہیں آپ کو وہ مل رہی ہوتی ہیں تو جی بائے